دوستو سن میرے دل کی آنے والی نیکٹو ایپسوڈ اور بھی ہونے جاری ہیں انٹرسٹنگ کیونکہ امار آپ صدف کے ساتھ دو کھا کر رہا ہوگا امار کو اچانک کی کسی اور سے پیار ہو جائے گا امار صدف ہو گئے گا کہ مجھے تو کسی اور سے پیار ہو گیا ہے کیوں صدف یہ سن کر حیران ہوگی کہ امار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پھر یہ خود کوکو سے گی کہ امار کے ساتھ شادی کر گی اس نے غلط کیا امار کو تو اس سے مبت بھی نہیں تھی جبکہ صدف کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے غلط کیا تھا بلال کے ساتھ کہ صدف امار سے شادی کے بعد اس کے سامنے بار بار بلال کی اچھائیاں بیان کرے گی مگر یہ سب کچھ ہے امار کو اچھا نہیں لگے گا اور صدف کو کہے گا کہ میں ایندہ نام بلال عبداللہ کا نام تمہارے موں سے نہ سنو آخر وہ کیا ہیں تو صدف کہہ دے گی کہ کیا مطلب آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ بلال عبداللہ ہی کی وجہ سے ہیں یوں اب بلال کا نام لے کر ان دونوں کے درمیان بیس چھڑنا شروع ہو جائے گی جو ان کے رشتوں کو بھی کافی نقصان پچھائے گی جبکہ ہمشاہ بلال کو کہے کہ میرے دل میں کہیں بھی تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جو میں تم سے بات کرتی ہوں تو یہ سمجھ لو کہ میں تم بہتر سکھاتی ہوں میں جانتی ہوں کہ صدف کے شادی امار کے ساتھ ہو جانے کے بعد تم پر کیا بیتی ہیں اور اب اسے یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمار کے ساتھ اتنی جلدی شادی اس کے ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا جبکہ اب ہمشاہ بلال کو پانے کی کوشش کی وجہ سے اس کے قریب آتی ہیں تو بلال پھر سے اسے ہی فکرات دیتا ہے یوں ہمشاہ بھی اب دکھی رہنے لگ جائے گی کیونکہ اس نے جتنا بھی غلط کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ بلال کو پانے کے لئے ہی کیا ہوتا ہے اور جب یہ پھر سے صدف کو بلال کے ساتھ پائے گی تو اس نے ہمار کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرے گی جبکہ بلال کو لے کر ہمار و صدف کا حشتہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہوگا یوں اب ہمار و صدف پر بار بار غصہ ہوگا جو کہ صدف کو اچھا نہیں لگے گا ہمار و صدف کو بلال کے آنوکری چھوڑنے کا ہی کہہ دے گا اور اس کے ساتھ سکتی تھے پیش آئے گا مگر ہم صدف استطانگ آ رہی ہوگی اور یوں یہ سمجھ جائے گی کہ امار کے ساتھ شادی کرنا اس کا غلط فیصلہ تھا یوں امار و صدف ایک دوسرے سے الیغتی استیار کر لیں گے کیونکہ امار اب بہت زیادہ بدل چکا ہوگا اور صدف اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے بلال صدف کو جا کر اس کے گھرشتہ مانگ لے گا کیونکہ صدف کو اب بلال سے پیار ہو چکا ہوتا ہے یوں یہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈراما کافی بورنگ ہوتا جا رہا ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے مگر اس و یوٹیوب پر یہ کافی اچھے ویوز حاصل قطعہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنو میرے دل کی آنے والی نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور